اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رحمی سوزی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ سے مخادم ہوں ہم اس وقت راج کپور حویلی کے تیسرے منزل پر موجود ہیں صوبائی حکومت نے اس حویلی کو میوزم میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاہم یہاں پہ کچھ پیچیدی اور کچھ مسائل اس میں سامنے آرہے ہیں وہ یہ کہ جو قیمت صوبائی حکومت نے مقرر کیے اس قیمت پر وہ مالک اس کو ہرگز نہیں دینے والا مالک کے مطابق یہ انٹیگ ہے اور یہاں کی جو حویلی ہے انہوں نے ان کا بہت خیال رکھا ہے اور اس کی جو قیمت لگائی گئے ہے ڈیلڈ کروڑ روپے یہ انتہائی کم ہے اس کے حوالے سے انہوں نے عدالت سے بھی روجو کرنے کا فیصلہ کیا ہے اگر اس حویلی کے حوالے سے ہم بتا دے تو اس وقت ہم اس کی تیسری منزل پر موجود ہیں اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ تیسری منزل سے یہاں پر پورا ایک ویو نظر آ رہے ہیں پورے پشاور شہر کا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو حالت ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قابل رحم ہے سارے جو دریچے ہیں سارے جو کڑکیاں ہیں جو دیوارے ہیں زیادہ تر اس کا جو حصہ ہے وہ گر گیا ہے اوپر سے جو چد ہے جس طریقے سے یہاں پہ لکڑی کا جو کام ہوا تھا وہ انتہائی خوبصورت کام ہوا تھا اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ اس پوری امارت کے اگر ہم آپ کو واضح کریں کہ یہ پانچ مرلے کی امارت ہے لیکن اب حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کو میوزم میں تبدیل کریں گے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا جو حصہ ہے وہ اس وقت بلکل نیچے گر چکا ہے اور یہ کسی بھی وقت بڑے حادثے کا بھی سبب بن سکتا ہے کیونکہ مالک مکان کے مطابق اگر حکومت اس میں خریدنے میں اس میں سنجیدہ ہے تو ہمیں اس کی صحیح قیمت لگائے کیونکہ جو قیمت حکومت نے مقرر کیے وہ بلکل ناکافی ہے یہاں پہ جو رہائشی ہیں ان کے مطابق جتنا جل ہو سکے اس امارت کو میوزم میں تبدیل کیا جائے تاکہ یہاں لوگ آ سکیں یہاں لوگ دورہ کر سکیں یہاں پہ سیاہ آ سکیں اور ان کو پتا چلے کہ بولیوڈ کے جتنے بھی لیجنٹ اداکار ہیں ان کا کسی نے کسی طریقے سے کنیکشن پشاور سے ہے چاہے وہ شاروخان ہو چاہے وہ راج کپور ہو چاہے وہ دیگر کپور فیملی کے لوگ ہو تو اس وقت یہ ان کی حویلی ہے جو کی کسی زمانے میں اپنی جاہو جلال کی ایک عالی مثال ہوا کرتی تھی آج حویلی تو قائم ہے لیکن حویلی میں کوئی موجود نہیں